انلاجڈ ہارٹ جب ہم کسی ٹیسٹ میں یا دورنگ کلینکل ایگزامینیشن دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کا جو سائز ہے وہ بڑا ہو رہا ہے یا چیس ٹیک سرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کا شیڈو نومل سے بڑا ہو رہا ہے یا ایکو کارڈیو گرفی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ جو ہے نومل سے بڑا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انلاجڈ ہارٹ ہے انلاجڈ ہارٹ بیسیکلی اس کے اندر دو کنڈیشنز ہوتے ہیں ایک جب ہارٹ کا وال ہارٹ کا مسل تھک ہو جاتا ہے اس کو ہم ہائپر ٹروفی کہتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب ہارٹ ایک انکریزڈ لوڈ کے اگینسٹ کام کرتا ہے لانگ سٹینڈنگ ہائی بلڈ پریشر میں ہارٹ کو زیادہ طاقت لگانی پڑتی ہے تو ہارٹ کا مسل دھیرے دھیرے تھک ہوتا جاتا ہے یا پھر ہارٹ کے آؤٹ فلو پر جو ویلو ہوتا ہے اس میں رکاوٹ ہو تو اس میں ہارٹ کا مسل تھک ہونا شروع ہوتا ہے اس میں جو انلاجمنٹ ہوتا ہے جو ہائپر ٹروفی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ مائلڈ ہوتا ہے اور بہت زیادہ آبویس نہیں ہوتا دوسرے کیسز ہوتے جن میں ہارٹ ہائپر ٹروفی کے ساتھ ساتھ ڈائیلیٹ بھی کرتا ہے کبھی کبھی صرف ڈائیلیٹیشن ہوتا ہے کبھی کبھی ہائپر ٹروفی اینڈ ڈائیلیٹیشن ہوتا ہے یہ جنرلی سپیکنگ تب ہوتا ہے جب ہارٹ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا ہے ہم کہتے ہیں ہارٹ فیل کر رہا ہے ہارٹ میں نوملی ایک فکسٹ وولیم آف بلڈ آتا ہے اور ہر کنتریکشن میں اس کا ایک فکسٹ پرسنٹیج ہر سے ایجکت ہو جاتا ہے ہرنر ہر 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 کنٹریکشن میں اس کا ایک فکسٹ پرسنٹیج ہر سے ایجکٹ ہو جاتا ہے ہرنر ہر 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 زpmہ بھی فکر اپنا مفعی scrub کی کو persevered چاہے لانگ سٹینڈنگ والبولار ہارڈ ڈیزیز سے ہو تو اس میں ہارڈ ڈائیلیٹ کرنے لگتا ہے سم افتیار ہارڈس آر سین ان ڈیزیز آف تی آیوٹک ویلیٹ آر ملٹی والبولار ڈیزیز اگر دو ویلیٹس خراب ہیں یا تین ویلیٹس خراب ہیں لیک کر رہے ہیں تو ہارڈ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا ہے it is unable to pump blood in a forward direction and it dilates to a very large size موسیقی